اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لائٹنگ کسی بھی گیم کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے اگر ہم اچھی سے اچھی گیم کے اندر سے بھی اگر لائٹنگ کو ہٹا دیں تو یقین ہے اس کو کوئی بھی کھیلنا پسند نہیں کرے گا میرا نام ہے خیزر اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ tips and tricks about lighting in unity تو شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک سین بنایا بلکل سمپل چھے پلینز کو جوڑ کے میں نے ایک باکس بنایا اور اس کے اندر میں نے ایک کیوپ پلیس کر دیا اب کیونکہ یہ ایک آؤٹڈور سین ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے lighting source کو delete کر دیتے ہیں اب یہ سارا اندھیرہ ہو گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس lighting کو off کر دیتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے بناتے ہیں ایک plane اس plane کو نام دیتے ہیں اور اس کے لئے ہم بناتے ہیں ایک material اس کو بھی ہم اس کے نام دیتے ہیں اور اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر اب سب سے پہلے اس ریڈ والے plane کو ہم place کرتے ہیں proper اس کے لئے پر اس کا size set کرتے ہیں 0.25 square اور اس کو ہم کرتے ہیں 90 degree rotate اور place کر دیتے ہیں اس وال کے ساتھ آپ کرتے ہیں اس کے material کو change material کا color ہم کر دیتے ہیں red اور اس کے اوپر click کرتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں enable اور ہم اس کا color کر دیتے ہیں red اس کو value دیتے ہیں 2 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سکائے باکس کو off کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ light produce کر رہا ہے نہیں ambient کرنے کو بھی black کرتے ہیں یہ light produce نہیں کر رہا اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سین سارا کا سارا جو ہے وہ black ہو چکا اب اس طریقے سے light produce کرنے کے لئے تو اس کے لئے ہمیں ان سب objects کو سب سے پہلے تو static کرنا پڑے گا جیسے ہم اس کو static کرتے ہیں ہماری unity نے light baking start کر دیا جب تک یہ light baking complete کرتی ہے ہم ایک اور اسی طرح کا object بنا لیتے ہیں بلکہ اس کو clone کر لیتے ہیں تو نام جز میں ہے blue کا اور دیکھئے اس نے light produce کر دی جس کے اندر کوئی بھی light کا source نہیں ہے صرف room کے اندر light ہے اور وہ آ رہی ہے اس red plane سے تو blue والے کو بھی ہم بالکل اسی طرح کریں گے ایک blue کا material بھی produce کر دیں گے material کو ہم apply کریں گے اس کے اوپر ایسے اور اس کی values کو ہم کریں گے change blue color blue کر دیتے ہیں ایسے تاکہ یہ اس blue والے کو ہم opposite direction میں لے جاتے ہیں اور اس کو ہم 270 degree rotate کر دیتے ہیں جیسے ہم نے اس کو retrate کیا جیسی ہم نے position change کی نیو لائٹنگ کا source produce ہوا unity نے automatically start کر دی کیونکہ یہ auto generate دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ دیکھنے میں یہ کچھ ٹھیک لگ رہا ہے تو اس پہ اور مزید کام کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں ہم لائٹنگ پینل کو open کرتے ہیں اگر یہ ونڈو آپ کی unity میں نہیں نظر آ رہی تو آپ کیوں کر سکتے ہیں آپ ونڈو والے پینل میں جا کے drop down open کر کے یہاں پہ آپ لائٹنگ کا ڈھون سکتے ہیں جو بھی lighting setting کی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے اندر real time global illumination illumination کو ہم disable کریں کیونکہ ہم light maps اس کو disable کرتے ہی ہماری lighting source جو ہے وہ full dark ہوگے اور baking start ہوگی اس کے materials کو بھی type bake کر دیں گے یہ real time ہے اس کو bake کر دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے in lighting سے change کر کے اس کو progressive میں کر دیں گے اب in lighting میں اور progressive میں basically فرق کیا ہے real time میں بیسکی لے کر moving object بھی ہیں سب enlightened کی ذریعہ وہ real time سب کو in light کر دے گا پر progressive میں یوں ہوتا ہے کہ progressive کے اندر وہ light maps کو throw کرتا ہے step by step اب یہ ہم نے جیسے progressive میں change کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ lights throw کر رہا ہے direct samples throw کر رہا ہے direct samples جو 32 ہیں basically ایک lighting source سے 32 light samples throw کرے گا اور اس کو calculate کرے گا step by step مطلب کے progressively اور indirect samples indirect samples کہیں کہ جب light کسی جگہ سے ٹکرائے گی اور واپس reflect ہو کے واپس آئے گی تو اس کے کتنے samples بنیں گے five times وہ reflect ہوگی اس direct samples اور indirect samples کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم ان کو زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو زیادہ کرنے سے یہ baking time کافی سارا لیتا ہے تو ہم اس کو آخر کے لئے چھوڑ دیتے کیونکہ ہم نے اس میں چیزوں کو change کرنے کے بعد بار بار ہمیں baking کرنے کی ضرورت پڑ سکتی یہ bounce effect یہ bounce آپ جتنی دفعہ bounce کو select کریں گے اتنے bounces light جو ہے calculate کریں گے جس طرح یہاں سے light effect ہو رہے تو یہ 1 bounce 2 bounce 3 bounce 4 bounce for example 4 selected یہ prioritized view basically یہ چیز ہوتی ہے کہ جب baking کر رہی ہوتی ہے unity تو وہ priority دیتی ہے اس جگہ کو پہلے جو آپ لوگوں کی view کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ ابھی یہ view کے اندر یہ سامنے والی تھی تو اس نے سب سے پہلے اس کو priority دی اور اس کو bake کرنا start اب compress lighting کیا کرتی ہے اس کی size کے اوپر بڑا اہم کی تاہردہ کرتی ہے جیسے کہ اگر اس کا size 10.7 MB ہے اور ہم compress lighting کو select کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندرے خردرہ پان آ جائے گا پر اس کی quality اس کا size جو ہے وہ 2.7 MB ہوگا 10 MB سے تو یہ mobile devices کے لیے کافی اہم چیز ہے اس resolution کو ہم جتنے زیادہ کر دیں گے تو اتنی ٹیکزلز پر unit آ جائیں گے جیسے کہ اگر ہم اس کی value کو ابھی کر دیتے ہیں 100 تو یہ per unit میں 100 pixels جو ہے وہ lighting کے draw کرے گا جس سے lighting کی quality بہترین ہو جائے گی کہ baking time اتنا ہی زیادہ لے گا جتنی زیادہ lighting کے resolution ہوگی تو اگر فرکزمپل ہم اس کو 100 سے 10 پہ لے آتے ہیں دوبارہ اور baking دوبارہ start کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ baking جلدی جلدی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو padding ہے padding اس کام آتی ہے دو lighting pixels کے درمیان میں جو distance ہوتا ہے اس کو light map padding کہتے ہیں اس کے علاوہ light map size کی value بھی ہم کافی change کر سکتے ہیں جیسے ہم اگر یہ ایک چھوٹا room indoor ہمارا scene ہے تو اس کے لئے ہم 5-12 کر سکتے ہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے کہ یہ indoor scene ہے light map size ہمارا کتنا اس پہ depend کرتا بھی ہے اگر ہم اس کو زدہ کر دیتے ہیں تو دیکھیں 14M بھی ہو جاتا ہے اور اگر کم کر دیتے ہیں تو light map کا size 5.2M بھی ہو جاتا ہے اور آخر میں بہت سے لوگوں کی سب سے فیوریٹ سیٹنگ ambient occlusion اگر ہم اس کو select کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں corners میں shade effect جو ہے وہ تھوڑا سا calculate کرتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ کس جگہ پہ light کے intensity کس حساب سے ہوگی کیونکہ وہ lighting سے کتنا دور ہے اور corner ہے یا کیا آخر میں ہم یہ کرتے ہیں جو چیزیں ہم نے پہلے چھوڑ دی تھی کہ ہم اس کو آخر میں بڑھا دیں گے ویلیو تو ان سب کی ویلیوز کو زدہ کر کے ہم اس کو ایک اچھی سی lighting produce کرتے ہیں جس کے اندر ہم اس کی ویلیو کو opte کر دیتے ہیں light maps کو 1 ڈائن دیتے ہیں اور 24 ambient occlusion compress کو ہم ہٹھاتے ہیں در ایک کو تھوڑا سے زیادہ اس کو ہم 0.1 کر دیتے ہیں اور ہم اس کی light کو bake کر دیتے ہیں تو baking complete ہونے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی quality کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ ہوئی گے ایک نائس سمودھ سی لک دے رہا ہے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ lighting کے اندر یہ blooming effect اور تھوڑا سا gloom سا کس طرح پروڈیس کے جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو میں سب سے بہترین سورس کو داتا ہوں asset store کے اوپر post processing stack نام کا ایک asset جو کہ unity technology اس کا ہے اور یہ بلکل free ہے آپ اس کو import کر سکتے ہیں اپنے project کے اندر import complete ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم کی کیمرہ کے اوپر new component add کرتے ہیں اس میں جا کے post processing behavior اس کے بعد یہاں پر ہم ایک post processing profile create کرتے ہیں test writing اور ہم اس پروفائل کو دے دیتے ہیں کیمرہ میں اب اس پروفائل کی settings کرتے ہیں سب سے پہلے fog کو disable end balancing کو enable اچھا اس کے بعد ambient occlusion کو ہم تھوڑا سا ہی کر لیتے ہیں corners میں بہت اچھا شیڈنگ سے affect دیتے ہیں nice bloom effect بہت اچھا ہے lighting کو اچھا سا glow دینے کیلئے اس کی intensity کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں اور radius کو اتنا کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد color grading ہے color grading کے اندر دو طرح کے effect ہیں basically filmik سب سے بہتری ہیں ہے یا نیچرل بھی ٹھیک ہے نیچرل نہیں نہ چھلک تیمپریچر set کر لیں اس کا اس کے بعد chromatic activation تھوڑی سی چھوڑی سا cinematics افکت دیتا ہے یہ بڑا image net اس میں intensity اور دیتے ہیں اور smoothness تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو knowledge میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں م conquered موسیقی 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 موسیقی